نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں گریٹجم ورچول میں پنکچ خجوریہ آپ سوی کو ویجے دیوز کی ہاردی شکامنائیں اور میں چاہوں گا اس ویڈیو کو ضرور انتق دیکھیں اور نیچے آپ بھی جو ہے ویجے دیوز کی ہاردی شکامنائیں ضرور دیں آج سولہ دسمبر ہے اور آج ہی کے دن اکاون ورش پور انیس سو اکتر کو وارتی سینہ نے اپنا شورے منوایا جب پاکستان آمی کے ترانمے ہزار کے سیننگ جو ہیں انہوں نے سرنڈر کیا اور وہیں ایک نیا ملک بنا جس کو ہم بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں تیرہ دن جن لمبا ید چلا اور آج اس دن کو پورے دھومدام سے پورے بارت ورش میں منایا جا رہا ہے اور وہیں مندر کو شہر جمہو کی بات کرو تو یہاں بھی اس دن کو بڑے دھومدام سے منایا جا رہا ہے بلیدان ستم کی اس سمیں لائب تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بڑے ہوں بچے ہوں وزرگ ہوں سارے اس دن کو بڑے دھومدام سے منا رہے ہیں اور انڈین آمی کی طرف سے آج کے اس دن کا جو ہے وہ شبارم کیا گیا اس سمیں کی تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں امر جوتی تصویریں جو ہیں بلیدان ستم کی ہیں یہاں پہ آئے ہوئے گیسٹ لوگ نمائندے بچے کیا کچھ کہتے ہیں آئیے سنیں سانچہ کرنے میں مدد کی ہے کرتا گو کی پرتیش سمرپل اور انکرمی آدھے ہیں شکریہ موسیقی 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 آج کی دیو میں سہی آج ویجے دیوز کا جہاں پر سیلیبریشن تھا آرمی کی طرح سے اور بہت اچھی پارٹیسپیشن تھی سب جگہوں سے لوگ آئے سب نے اپنے شہید ساتھیوں کو سلدانجلی دی اور ہم جمہ کشمیر پولیس کی طرف سے بھی اپنے شہید ساتھیوں کو بہتر جوانوں کو سلدانجلی دیتے ہیں اور میں فوج کے سب ہی رینکس کو اپنے ساتھیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج کا کارکرم بہت اچھا تھا یہ بہت بڑا دن ہے اور بہت ہی بڑا دن ہے اور ہم سب نے سب ہی کلاکاروں نے خاص کر میں بہت ہی لکھی ہوں اور میری ایونٹ کمپنی بہت لکھی ہے کہ مجھے لاسٹ ہیئر بھی میں نے یہاں یہ پورے کلچرل پروفارمنسز دی تھی اس وار بھی ہم نے پورے پیٹیوٹک پروگرام دیا ہے اور اتنا بھبیس ہمارو ہے اور اتنا ہر شو لاس کے ساتھ ہی زن کو منایا جاتا ہے تو یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے بڑے گرب کا دن ہے گرب کا دن ہے ہر کوئی کیوں نہ مانے خاص کر بھارت بھاسی اور جیسے میں نے پہلے بتایا ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد 93,000 فوجیوں کا سرنڈر کرنا کوئی نارمل بات نہیں ہے نوجوان بھی ہمارے ساتھ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کلاکار کی درشتری سے نہیں نوجوان کی درشتری سے یہ تو مطلب ہم لوگوں کے لئے ایزا سیویلینز تو ہمارے لئے بہت ہی زیادہ گرف کی بات ہے سب سے پہلے تو میں تھانکس کرنا چاہوں گا میرے گرو جی کو سنیل چرما سر کو کہ انہوں نے پہلے تو میں کوئی چانس دیا کہ اتنا بڑا ایونٹ مطلب ایک نیا ایکسپیرینس ہے آرمی کے لئے کرنا اور پھر سپیشلی ان لوگوں کے لئے کرنا جو ہمارے دیش کی رکشہ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی ایک نیکس سنیل جی موکہ دینا کہیں موٹیویٹ کرنے جیسا اور بچے کو آگے لے جانے جیسا لگتا ہے بلکل یہ میرا شششے تو ہے یہ میرے بیٹے جیسا بھی ہے اور یہ بہت بڑا کلاکار ہے اور میں نے ان کو کوئی موکہ نہیں دیا ان میں وہ قابلیت تھی ان میں قابلیت ہے اور یہ ڈیزرب کرتے ہیں قابلیت تھی قابلیت ہے ڈیزرب کرتے ہیں شاید انڈین آرمی میں بھی قابلیت تھی تب ہی انہوں نے 93,000 فوجیو کو سنڈر کروایا اور کلاکار بھی ہے کیا کہتے ہیں میں ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں آج کا دن ہمارے اتحاس کے پنوں کا بہت ہی بڑا دن ہے اور یہاں پر آرمی کے بہت 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 بڑے ڈیگنیٹریز یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر پرفارم کرنا ان کے سامنے خود میں ہی ایک بہت گرب اور بہت بڑی بات ہے میرے لیے جب پرفارم کر رہے تھے من میں کیا چل رہا ہے من میں یہی چل رہا تھا ایک بہت ہی انتوزیازم اور انرجیٹک وہ فیلنگ بہت اچھی ہوتے کیونکہ جب ہم اپنے سولجرز کے لیے پرفارم کرتے ہیں تو وہ ایک ہمارے اندر اور الگ جذبہ ہوتا ہے اور اس سٹیج پہ اتنی اچھی سٹیج پہ میں سنیل سر کو بھی تھانکس کہتی ہوں کہ انہوں نے اس چیز کے لیے انیشیٹ کیا اتنا بڑا پروگرام کا وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں آرٹسٹ کو موقع دیا کہ وہ یہاں پر اپنی پرتیبھا دکھا سکے سو اٹھ ورس ریلی نائس سنیل جی دوبارہ آپ کے پاس آؤں کو میسیج کیا دینا جائیں گے انڈین آمی کے سولجرز کو بھارتی سینہ کے ساتھ کھڑے ہونا اپنی بھارتی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہر ایک بھارتی کا فرض ہے اور بھارتی سینہ کی وجہ سے ہی ہم لوگ کھلی سانس کھلی فیضاؤں میں گھومتے ہیں کیونکہ وہ بارڈرز پہ رکشہ کرتے ہیں سب کی اور ہم لوگ اپنا پورا نارمل طریقے سے اپنے روٹین ورکس کرتے ہیں اور آج کے اس پروگرام کے لیے میں ایک بار پھر سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی یہاں پہ دیکھ ہی رہے ہیں جتنی شدت سے ہم نے پروگرام پرپیئر کیا اتنی شدت سے آپ بھی پورا اپنے ججبات اپنے کابو میں کیے آپ دکومنٹری جو بھی پورا کریٹ کر رہے ہیں سینس کریٹ کر رہے ہیں اپنے میڈیا کے مادیم سے یہ بہت بڑا دن ہے اور سچ میں اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کے بیچ جا کے پرفارم کرنا جیسے گوز بمس آ رہے تھے ہم سٹیج پہ تھے میں تو کئی بار میرے آنکھوں سے آنسو بھی گرنے والے تھے جب میں گار آتا وہ گانا جو میں نے لکھا تھا سچ میں بہت بڑا دن ہے سر سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ سے ساتھ باتجیت کر رہے ہیں آج کے دن کو ویجے دیوز کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں بہت ہی اچھا ہے کہ جو لوگ اپنے دیش کے لیے قربانی دے کر چلے گئے ہیں اور ہم ان کو ہمیشہ اپنے سینے کے اوپر رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم آج یہاں پر سکھ شانتی سے بیٹھے ہیں اور ہاں یہی پریڑنا کرتے ہیں کہ جہاں بھی ان کی روح ہو ان کو شانتی ملے اور جو اتنا صدمہ ہے ان کے پریوار کو ایک دھاس دے یا ان کو مدد کرے تاکہ وہ یہ چاہیں کہ جو انہوں نے کاریا کیا ہے وہ دیش کے ہیت میں تھا اور بہت بڑی آکاریا تھا آج کی نوجوان کو کیا میسید دینا چاہے گے پروں بھی چک رہے گی جب ہم بات کرتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر کسی جو سینکی ہاؤس کا ایک سپنا رہتا ہے اور ہر ایک نوجوان کا جمہ کشویر کی بات کونو سپن رہتا ہے فوج میں جانے کا تو آج کی نوجوان کو کیا میسید دیں گے میں سب سے یہ کہوں گا کہ چاہے آپ فوج میں جاؤ چاہے آپ ڈاکٹر بنو چاہے انجنئر بنو چاہے پروفیسر بنو مگر جو بھی کام ہو دیش کے ہیت کے لیے کرنا ہے اور دیش کو آگے لے جانے کے لیے کندہ لگانا ہے تاکہ اس کندے کو جو وزن ہے وہ پوری طرح ہو اور دیش سکت اونچی سائیوں کو چھوئے یہ ہی ہمارا نوجوانو بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہی ایک دن ہے جس کو جاد کیا جاتا ہے میں اس مومنٹ پہ بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں ہم نے یہاں پہ آکے گانا بھی گایا اور یہاں پہ ویجے دیورس کی سیلیبریشن بھی ہو رہی ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہے یہاں پہ آکے اور بہت ہی پراؤڈ فیل ہو رہا ہے بہت گرب محسوس ہو رہا ہے انڈین آرمی کے ساتھ یہ پروگرام کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے ننے بچے جو دیش کا فیوچر ہے اور یہاں پراؤڈ فیل کر رہا ہے اچھی بات ہوں انڈ آرمی کے سٹینٹھ بھی ہے یہاں اور بھی سیویل لوگ آئے ہیں ان سے جاننے کوشی کریں کہ سر کیا کہیں گے آج کسی دن کو لے کے آج کا دن بھارتی سینہ کے لئے بڑا شوریہ کا دن ہے کہ 1971 میں آج ہی کے دن یعنی پاکستان کو ناکون چنے چبائے 53,93 ہزار جو پاکستان کی فوج تھی اس کو بندی بنایا لیکن درواغے رہا کہ اس تمہیں کی سرکار نے بینا کسی صحیح سمجھوتے کے وہ سینک باپس کر دی ہے اور جو ایک سمجھوتا ہونا چاہیے تھا جو پاکستان آکوپائیڈ کاشمیر ہے اس کو باپس لینا چاہیے تھا وہ باپس نہیں لیا یہ ایک بہت یعنی ہم نے ہماری جو سینک تھے انہوں نے جد میدان میں تو جنگ جیتی پرنتو ٹیبل پر ہمارے نیتاؤں نے ہار دی اس کا ہمیں بہت دکھ ہے لیکن ہم دن تو انہوں نے کئی مناتے ہیں نیتاؤں کا نہیں مناتے ہیں دیکھئے نیتاؤں کا دن کیسے منایں گے نیتاؤں نے تو جنگ ہاری تھی یعنی ٹیبل پر ہاری تھی اس لیے اس سمجھ جو 49 سو سینکوں نے اپنا جو بلیدان دیا اس بلیدان کو جاد کرنے کے لیے آج ہم شوری بلیدان سمبھائے ہیں اور ان کو نمن کرتے ہیں کہ جن کے قارن آج دیش قائم ہے اور جس کے قارن آج بھارت کی سینہ جو ہے وہ شوری دیو سمناتی ہے یعنی وہ سینک ہی تھے جنہوں نے 39000 پاکستان کے سینک بندی بنا کر اس پورے شہطر کو باپس لینے کی چیزتہ کی تھی لیکن نیتا ہار گئے میرا نام بھویا مہرا ہے ہمارے لئے شہادت دیا میں بہت اچھا لگ رہے ہم انہیں سممان دے رہے ہیں اور خوشی کا موقع ہے آج ہمارے لئے تو بس ہم ہی چاہتے کہ ان کے پریوار والوں کو شرنث ملے تو بس یہی ہے ان کو دعائیں دیں اور وہ ہمیں دعائیں دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آج کے دن کو یادگر بنانے خوشی کی جاری ہے لیکن ایک سوال آپ سبی سے رہے گا آج کے دن کے بارے میں کون جانتا ہے جو مجھے بتا سکے کہ سولہ دسمبر کو کیا ہوا تھا کون بتا سکتا ہے آپ جی سر آج بانگلہ دیش بنے تھے اور ہمارے پاکستان کے 93,000 آرمیوں نے انڈین آرمی کے آگے سلنڈر کیا تھا انڈین آرمی کے سامنے سلنڈر کیا تھا کون کونے آرمی میں جانا چاہتا ہے میں اچھا آپ بھی میں کیوں کیونکہ ہمیں انڈیا کے لیے سیوہ کرنی ہے ہم اپنے لیے ہمیں مطلب مرتے وقت رہنا چاہیے گھر ہونا چاہیے ہم انڈیا کے مطلب اس کے لیے مر کے گئے ہیں چھوٹے بھائی صاحب بھی ہیں یہ بھی آمی میں جانا چاہتے ہیں ابھی تو عمر بڑی چھوٹی ہے بھائی دیش کے لیے جان دیں گے کیا ججوہ ہے اچھا کچھ میسج دینا چاہیں گے کوئی میسج نہیں بی پراؤڈ ٹو بی انڈیا اور جب موقع ملے تب کسی نہ کسی کی ہیلپ کرو ہمیں مشہ انڈیا آرمی کے ساتھ دینا چاہیے تاکہ ان کا ہنسلہ بڑھے رہے آگے دوسرے کلچر کو چھوڑ کے اپنے کلچر کو بھی انپورٹنس دینی چاہیے ہمیں اپنے دیش کی سیوہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہیے اور جنہوں نے ہمارے لئے سیوہ کیا ہمیں بھی ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے انڈین آرمی کے شوریے کو سرہاتے ہوئے آپ نے دیکھا چاہے آمی ہو پولیس ہو سیویل سوسائیٹی ہو بچے ہو ہر کوئی کافی اصحیت تھا اور کہا ہمیں ہمیشہ راشت سیوہ کے لئے تطور رہنا چاہیے اور انڈین آرمی کی سیوہ کو اور ان کے بلیدان کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے جہاں ہم گری ہو وہاں پہ بیٹھ کے راشت کی سیوہ کرتے ہیں اور انہی ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ آج کا جو پروگرام تھا ویجے دیوس جو ہے وہ جمہو کے اندر بلیدان ستم میں بڑی دومدام سے منایا گیا بلیدان ستم کی میں بات کروں تو یہاں پہ انہیکوں پرکار کے ایسے ستم ملے گے آپ کو جس کے اوپر راشت کی سیوہ کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے پرانوں کو نشاور کر دیا ان کے نام وہاں پہ آنکے دکھیں گے اور یہاں پہ امرجوتی کے آگے جو ہے نصمت تک ہو کے ہر کوئی انڈین آرمی کے اسی یوگدان کو سرارہ تھا اور یہاں تک جب بچوں سے بات کچھت کر رہے تھے تو بچوں کا بھی کہنا تھا کہ وہ کسی بھی پروفیشن میں ہوں جہاں بڑے جو وہ کہہ رہے تھے کسی بھی پروفیشن میں ہوں جہاں آمی میں ہوں جہاں ڈاکٹر ہو انجینئر ہو ہر کسی کو اگر سب سے مہتپوند بات یاد رکھنی ہے اور اگر کچھ کرنا ہے تو وہ ہے راشت سیوہ کوئی بھی کام ہو ہر کام کو راشت سیوہ کو آگے رکھ کے ہی سوچ کر کرنا چاہیے برحال آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا بچار رکھتے ہیں بیجے دیوز کے اپلکش میں ہمیں ضرور بتائیے گا نیچے جو ہے ہر دیشو کامنا ضرور لکھنا نہ بھولیے گا اس ویڈیو کو عدد صدق لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آگلی اپ ڈیٹ کے لئے جھڑنے گر جم ورچو کے ساتھ کیمین عزیزادو کے ساتھ میں پنکچ کچھوڑی ہے جہین